بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیسیک الیکٹرونکس چپٹر نمبر ون آپ لوگوں کے جو ہیں وہ پسٹی کے اگزام جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں لیکن پریکٹیکل جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں پریکٹیکل جو ہیں وہ ابھی جو ہیں نی لیے گئے آپ لوگوں سے لیکن کیا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کالیج کے جو حالات ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تو اس وجہ سے سی او صاحب نے جو ہے نا وہ آہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کالیج کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا جب تک جو ہے یہ سب مسئلہ مسائل حل نہیں ہوتے اس وجہ سے تو جب تک کالیج ہو پر نہیں ہوتا تو ہم نے یہ تیکس ریسائیڈ کیا تھا کہ ہم دوبارہ سے آن لین کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے جیسے کہ کوویٹ کے دنوں میں ہوتی تھی کوویٹ کے دنوں میں جیسے آن لین کلاسز لی جاتی تھی ویسے ہی جو ہنا سسٹم اب انشاءاللہ ہم چلائیں گے کچھ جو بچے ہیں وہ یعنی کہ اس چیز پر زور دے تھے کہ صرف زوم پر کلاسز لی جائیں تو زوم پر کلاسز لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار جو ہے نا اگر آپ پر لیکچر چلا گیا نا وہ آپ نے بیشے کٹ انڈ کیا یا نہیں کیا وہ چیز آپ کے پاس سیو نہیں ہوگی بیچ میں کلاسز لین کرتے ہیں لیکچر کے بیچ میں کر لیتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ چیز آپ کے پاس پھر جو پہلے پڑھا لیا ٹیچر نے وہ تو چلا گیا نا پھر وہ تو پھر آپ دوبارہ نہیں پڑ سکتے جب تک آپ کو کوئی دوسرا بچہ نہ بتا ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ ہم آپ کو لیکچر جو ہے وہ ویڈیو کی فارم میں دے دیتے ہیں آپ کا جب دل کرے آپ اس کو جب آپ کو ٹائم لگے اس میں جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں پھر آپ جانا وہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ محتاج وہ ہو جاتے ہیں بند جاتے ہیں ٹائم سے کسی ٹائم پر آپ کو جو ہے وہ کلاسز لین کرنی ہوگی اور ہمارے ہاں کیونکہ اکثر نیٹ ورکس کا بھی مسئلہ رہتا ہے کچھ بچے جو وہ دور دلاز علاقوں سے آتے ہیں تو وہاں پہ نیٹ وغیرہ کا ایشو ہوتے ہیں نہیں چلتا تو اس لیے ہم جو ہے وہ اسی طرح سے سسٹم اپنا چلا آگر رکھیں گے جیسے ہم پہلے تھے تو آپ کو بیٹا یہ سیکنڈیر کے اندر فرسٹیر میں تو میں نے آپ کو میتھمیٹکس پڑھائی تھی سیکنڈیر کے اندر جانا وہاں میں آپ کو دو سبجیکٹ پڑھوں گا ایک ہے آپ کا اپلائیڈ فیزکس اور دوسرا ہے آپ کا بیسیک الیکٹرونکس اپلائیڈ فیزکس میں ہم بات کریں گے فیلحال ہمارا جو آج کا جو لیکچرہ ہے وہ ہے بیسیک الیکٹرونکس کا بیسیک الیکٹرونکس کے اندر ہم الیکٹرونکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تقریبا تقریبا جتنی بھی بیسیک چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے انشاءال ہم پڑھیں گے کافی چیزیں تو آپ نے جو ایٹی ون ون فائیو میں بھی جو ہیں وہ پڑھی ہوں گی الیکٹرونکس ریلیٹیڈ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے الیکٹرونکس کیا ہوتی ہے الیکٹرونکس کے اندر جو ہے وہ کام کیسے ہوتا ہے الیکٹرونکس کیسے کام کرتی ہیں یا الیکٹرونکس ہوتی کیا ہے کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور الیکٹرونکس کا ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر کیا رول ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے پہلے کی طرح جیسے میں پہلے آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں اسی طریقے سے آج بھی میں یہی کہوں گا آپ کو یہ جو ہے پہلا لیکچر ہے الیکٹرونکس کا ٹھیک ہے آج کا تو چیزوں کو اگر آپ شروع سے لے کر چلیں گے تو چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوں گی آپ کے لیے اگر آپ لوگوں نے ان کو یعنی کے بیچ میں چھوڑ دیا سکپ کر دیا تو وہ پھر جو ہے نمس مسئلہ بن جائیں گی آپ لوگوں کے لیے آگے جا کے وہ چیزیں آپ کو سمجھنے ہیں کہ پھر آپ وہی شکایتیں ہوں گی ہمیں سمجھ نہیں آتا سر کی سمجھ نہیں آتی الیکٹرونکس سمجھ نہیں آتا جو معصف کے اندر جو چیزیں آپ کہتے رہتے ہیں وہی کہتے رہے ہیں وہی چیزیں پھر آپ اس کے اندر ریپیٹ کریں گے تو آج پہلے لیکچر ہے ٹھیک ہے تو شروع سے اگر انشاءاللہ چیزوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ہے what is electronics electronics ہے کیا electronics branch of physics and electrical engineering that deal with the emission behavior and effect of electrons and with the electronic devices electronics کیا ہے وہ physics کی branch ہے اور electrical engineering کی branch ہے electronics سے پہلے صرف electrical تھی جب تک electronics کا start نہیں ہوا تھا electronics کا دو start نہیں ہوا تھا اس سے پہلے صرف electrical engineering تھی اس میں کیا کہتے ہیں ہم emission behavior of effect of electron electron کا effect اس کا behavior اور اس کا ڈکلنا with electronic devices electronic devices کے اندر اس کا کیسے behavior ہوتا ہے اس کا کیا effect ہوتا ہے اور اس کا کیسے movement ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کیسے کرتا ہے اس movement کا کیا آثار پڑتا ہے اس سارے چیزوں کو ہم جوہے study کرتے ہیں یا اس کو ہم ایسے کر لیے دیں اندر branch of engineering in which the flow and control of electron in a vacuum اور semi connector are study is called electronics engineering کے ایک branch جس کے اندر ہم electron کا flow اس کا control in a vacuum vacuum کے اندر یا semi connector کے اندر یا semi connector کے اندر study کرتے ہیں اس کو ہم electronics کرتے ہیں آج کل جو ہمارے پاس electronics devices ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سیمی کنڈکٹر مٹریل سی بنی ہو ہوتی ہیں لیکن جب سیمی کنڈکٹر مٹریل کے اوپر study نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا شروع شروع میں جب شروع شروع کا era start ہوا تھا جب electrical کا دور electrical engineering کا دور روچ پر تھا اس ٹیم بھی ہمارا سیمی کنڈکٹر کے اوپر اتنی study نہیں ہوئی تھی آج تو جو ہے نا سارا آپ کی electronics بنی ہی اس کی جو کیا کہتے ہیں backbone سمجھ لیں وہ سیمی کنڈکٹر ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے ہم vacuum کے استعمال کرتے تھے electron کا control اس کے flow کے لئے اس ٹیم پہ جو ہے آپ کی سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ یعنی کہ اس کو پر study نہیں ہوئی تھی اس کو مزید جو ہے وہ اس کی ہم نے study نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ہم vacuum کے اوپر کام کرتے تھے vacuum tube آپ نے chemistry کے اندر جو ہے وہ نائت یا فرسٹری کے اندر فرسٹری تو نہیں میں نائت کے اندر جو ہے vacuum tube آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی electronic can also be refined as a branch of inning in which the electronic devices and their utilization are steady electronic devices اور اس کی utilization steady کرتے ہیں the device which control the flow of electron is called electronic device ایسی device جو electron کے electrons کی flow کو کنٹرول کرے اس کو کہتے ہیں electronic devices the devices are the main building block of electronic circuit electronic circuit ہوتے ہیں آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر یہی electronic devices لگی ہوتی ہیں انہی electronic devices کے بنا پر آپ کا electronic circuit چل رہا ہوتا ہے اب electronic circuit تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ آپ اپنی روز مارا کی زندگی میں دیکھے ہی ہوں گے ٹھیک ہے نا کمپیٹر کا اندر آپ کا motherboard لگا ہوتا ہے وہ totally electronic سکتے ہیں یہ نیچے آگے ہے بھی electronic ہے وہ ویسس برانچز انکلوڑنگ ڈیجٹر الیکٹرونکس الیکٹرونکس کے پھر مزید جو ہیں وہ برانچز ہیں اس میں آ جاتا ہے آپ کا الیکٹرون ڈیجٹر الیکٹرونکس انالوگ الیکٹرونکس مائکرو الیکٹرونکس نینو الیکٹرونکس اپٹر الیکٹرونکس انٹیگریٹڈ سرکٹ جس کو ہم آئی سی کہتے ہیں جس کو بھی کہتے ہیں جڑکی زبان میں اے سی اے سی وہ بسکلی ہے آئی سی اکی فل فارم ہوتی ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ یہ اگر آپ دیکھیں انٹیگریٹڈ سرکٹ しٹر کٹر بسکلیٹر نمی کا پناہ ٹکھٹ اس کا بازلہ کیا ہوتا ہے اور ویکیوم ٹیوب کیا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے فیلال یہاں پہ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا الیکٹرونک کی مویسز آر پلائنگ میجرال ایبری ڈی لائف دہ بیریس الیکٹرونک ڈبائسیز بھی یوز ایبری ڈی لائف انکلوڈ کمپیٹر کمپیٹر کے اندر جو مدربورڈ لگا ہوتا ہے آپ کا وہ ایک الیکٹرونک ڈبائس ہے دیکھیں الیکٹرونک سرکیٹ ہے موبائل فون موبائل فون کا ٹوٹلی جو سرکیٹ ہے وہ آپ کا الیکٹرونک سرکیٹ ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ڈبائسیز لگی ہوتی ہیں وہ الیکٹرونک ڈبائسیز ہیں ایٹی ایم مشین ایٹی ایم مشین کا سرکیٹ آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو لیکن اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس کے اندر میں سرکیٹی لگی ہوتی ہے وہ ساری الیکٹرونک ڈبائس پین ڈرائیو ٹھیک ہے آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو بغیرہ ہوتی ہیں آج کل جو بنی ہوئی ہو تو وہ سب الیکٹرونک ٹیلی ویژن کے اندر ایلی ڈیاں ہوتی ہیں جو آج کل آ رہی ہیں ایل سی ڈیاں جو ہیں آپ کی بنی ہوئی ہیں مارکٹ میں ایویلیبل ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے دیکھی ہو یا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں گے اس کے اندر یہ سرکٹ لگا ہو گا ہے پہلی جو ٹیلی ویژن آتی تھی آپ کی کیا کہتے ہیں اس کی ٹیلی سی سکری ہوتی تھی آگے سے اس کے اندر ایک ویکیوم ٹیوب سے لگی ہوتی تھی جو ہے ٹیوب لگا ہوتے تھے اس کے اوپر وہ کام کرتی تھی لیکن آج کل جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی آج کل جو آپ کی ٹیلویزن وغیرہ وہ سارا ٹوٹل الیکٹرونکس ہے اس کے پر سارا الیکٹرونک لیے کام ہو رہا ہے ڈیجیٹل کیمرہ آج کل جو دیجیٹل کیمرہ ہے پہلے تو ہم فلم ڈالتے تھے نا کیمرے کے اندر ایک ریل ملتی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچاس سو روپے کی ملتی تھی یا نوی روپے کی اس ٹائم پر ملتی تھی وہ آپ لگاتے تھے اس کے اندر کچھ ساٹھ تصویریں ہوتی تھی تو جو بھی تصویر کہہیتے تھے آپ وہ اس کے اوپر فلم کے اوپر چھپ جاتی تھی تھی جب وہ فلم پوری ہو جاتی تھی اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ریوائن کرتے تھے وہ دوبارہ اس ڈیب بی کے اندر دوبارہ انڈرول ہو جاتی تھی اور آپ اس کو شاپ والے کو دیکھ کر آتے تھے کہ اس کو آپ دھو دن تصویریں وہ پھر آپ کی جو ہے نا ان کا کلر پرنٹ نکال کر دیتا تھا لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا آج کل کوئی ایسی فلم جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں لگتی سن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینسر لگیا ہوتے ہیں وہ جو لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس کی جو ڈیٹل پوری ورکنگ ہوتی ہے اس کے تھوڑھ جو ہے وہ لائٹ آ رہے جاتی ہے اس کو کیپچر کر کے لائٹ کو الیکٹرونک سرک الیکٹرونک سنگنل میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے وہ الیکٹرونک سوری آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو وولٹیج یا کرنٹ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے وہ پھر کرنٹ اور״ جو والٹیج ہیں وہ آپ کے پکسل یا ریزولیشن کی فارم میں جو آپ کے بس یمیج ہوتی ہے موبائل کی اس فارم میں جو ہے وہ کنورٹ جیسا ہے کہ آپ کے موبائل کیمرہ ہے اس کے اندر سے پروسس ہے وہ سیم پروسس ہوتے ہیں اب آپ کی موبائل کیمرہ میں کوئی لیل تو نہیں لگی بھی نا ٹھیک ہے نا وہ سارا جو پروسس ہے وہ سارا الیکٹرونک سرکٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ آپ کی الیکٹرونکس ہے اور اس اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فیلال آج تک اتنے رکھتے ہیں اس کے ریلیٹیڈ اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں آئے الیکٹرونکس کے ریلیٹیڈ تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کو دیکھ لیجئے گا ایک بار الیکٹرونکس کا کیا ہوتی ہے اس کا ہماری زندگی پہ زندگی میں کیا اہم کردار ہے ہماری دیری لائف میں کس طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹیڈ اگر کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہے تو وہاں پوچھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر نیکس کلاس میں ہم تھوڑی سٹیڈی کریں گے اپنے کورس سے ریلیٹیڈ یہ ایک اور یعنی کہ بریفلی انٹرڈکشن تھا الیکٹرونکس کا کیا ہوتی ہے اور کیسے کام ہوتا ہے الیکٹرونکس کے اندر ہماری دیری لائف میں اس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں بھی لیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ